سنی علماء کنسل کے رہنما جناب محترم عثمان تقی صاحب کو مقبع دیوبند سے تعلق ہے آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں مولانا عثمان تقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المہاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہم قالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذین يصبون أصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شركم صدق اللہ مولاد العظيم وصدق رسوله النبی الكریم وہ مسلماء کہاں اگلے زمانے والے گردنِ کیسروں کے سرا کی چکانے والے امتیاز عبیض اسود کا مٹانے والے سبق انسان کو اخوت کا پڑھانے والے بات کیا تھی جو آپس میں ملے تھے نہ کبھی ہو گئے مشرق و مغرب کے ملانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دوخہ بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے بات کیا تھی نہ رومہ سے نہ ایران سے وہ دبے چند بے ترتیب اوٹھوں کو چرانے والے اصحاب کا دشمن تو خساروں میں رہے گا اصحاب کا دشمن تو خساروں میں رہے گا دوزک کے سہر شام شراروں میں رہے گا سن شر کے بجاری صدا ذکر کی نہیتا قرآن کی سطروں میں سپاروں میں رہے گا فاران سے شیشان تا ہند کی درتی سب جلوے اصحاب بہاروں میں رہے گا اصحاب نبی پر کریتان زنی جو بدکار ہے مردار ہے ماروں میں رہے گا اے دشمن اصحاب نبی جو مرضی ہو کر لے یہ سہر تو اصحاب کے پیاروں میں رہے گا اٹھ اثر نو دہر کے حالات بدل ڈال تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال پھر درس اخوت کی ضرورت ہے جہاں کو آقائی خدمت کے خطبات بدل ڈال کیا ظلم ہے کہ مسلماء ہو مسلماء کا دشمن اربابِ حبستار کی آدات بدل ڈال انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرت محترم سامینِ گرامی قدر بالخصوص محترم جناب عزت معاف رانا علی حسن صاحب کی دعوت پر آپ حضرات کے سامنے عظمتِ صحابہ و اہلِ بیت کانفرس کے عنوان سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے دعا ہے کہ حق جلل مجدو مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق اتا فرمائے اور یہ بڑے معزز لوگ ہیں میں ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو لوگ اصحاب محمد کی عظمت کا جھنڈا اٹھا کر پھر رہے ہیں چل رہے ہیں ان سے بڑا دنیا کے اندر کوئی ولی نہیں ہو سکتا اللہ کے یہ سارے کے سارے ولی ہیں اور یہ بہت اللہ کے ہاں ان کا مقام مرتبہ ہے جس وقت ہر طرف فتنے اٹھ رہے ہیں ہر صورت کے اندر حضور علیہ السلام کے جانساروں کو تانہ زنی کیا جا رہا ہے تبرہ کیا جا رہا ہے جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان بیان کرے حلاس سے ٹکراتے ہوئے ان فتنوں سے ٹکراتے ہوئے ان لوگوں کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے اور اللہ رب العزت القیامت کے روز حضور علیہ السلام اللہ کے درمار میں ان لوگوں کی سفارش کرے گا اور پھر میرے دوستوں صحابہ کا مقام مرتبہ ہم سنتے ہیں مرنہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں ان کی شان بیان کر رہے تھے سارا قرآن پاک برا ہوا ہے صحابہ اکرام کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے اندر صحابہ اکرام کی شان ہے اہلِ بیعت کی شان ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھے جس وقت ہم لفظیں صحابہ بولتے ہیں اس کے اندر اہلِ بیعت بھی شامل ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہو اسے صحابی کہا جاتا ہے تو اہلِ بیعت انہوں وہی معتبر ہیں جنہوں نے حضور کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہے تو وہ بھی صحابیت کی تاریخ کے اندر شامل ہیں اگر کوئی کہے کہ یہاں اہلِ فیصلہ باد زلہ فیصلہ باد والوں کی لہور کے اندر دعوت ہے اس دعوت کے اندر 29 چک والوں کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا 29 چک جو ہے یہ ظلہ فیصل آباد کے اندر آتا یا نہیں آتا اسی انداز میں جب لفظِ صحابہ بولا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اہلِ بیعت بھی شامل ہیں اور مہاجرین بھی شامل ہیں انسار بھی شامل ہیں اہلِ بیعت بھی شامل ہیں فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی شامل ہیں فتح مکہ کے بعد میں جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں ان سب کے بارے میں اللہ نے اس کتاب میں جس نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے جس کے کسی زبرزیر پیش میں تبدیلی نہیں ہو سکتی دن رات کے آنے جانے کا سلسلہ رکھ سکتا ہے پہاڑ پھٹ سکتے ہیں ستارے ٹوٹ سکتے ہیں حکمران تقس سے اٹھ کر تختہ دار پہ جا سکتے ہیں انسانوں کے شکلیں مسخ ہو سکتی ہیں سورج کا رنگ بدل سکتا ہے لیکن قرآن میں تبدیلی بلندہ وقت سے قرآن میں تبدیلی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شانِ قرآن شانِ صحابہ حضرت مولانا اسمان تکیزہ اس کتاب کے اندر اللہ نے ان سب کے بارے میں کہا وَالسَّابِطُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِقْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُمْ وَرَضُوعًا میں ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں اس مسجد کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا تقریباً کتنا عرصہ ہو گئے اس مسجد کو بنے ہوئے اسی پچاسی سال ہو گئے اس جگہ کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی پچاسی سال پہلے اس دہاد کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے جس کا جی چاہتا وہ یہاں پر جوتا پہن کر آ جاتا سواری پر سوار ہو کر آ جاتا یہاں جانور بھی چرا کرتے تھے کوئی اس جگہ کی اہمیت نہیں تھی قیمت نہیں تھی لیکن جب سے اس جگہ کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک اس مسجد کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو گیا اگر کوئی دہاتی ہو وہ آئے تو جوتا باہر اتار کر آئے گا کوئی شہری ہو جوتا باہر اتار کر آئے گا کوئی ایم پی ایم این صدر وزیر آزم ہی کیوں نہ ہو وہ بھی جوتا باہر اتار کر آئے گا اس لیے کہ اس جگہ کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی ہے اسی انداز میں جب آپ یہ سمجھیں جب ابو بکر تنہا ابو بکر تھا جب عمر آ تنہا کیلہ عمر تھا آپ ان کو جو مرضی کہتے آپ کے اوپر کوئی انظام نہ آتا آپ کو کوئی نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھتا آپ کو کوئی ملامت نہ کرتا لیکن جب سے ابو بکر پاک پغمبر کے نسبت کے ساتھ جڑ کر صدی کے اکبر بن گیا جب سے عمر پاک پغمبر کے ساتھ مل کر فروع کے آزم بن گیا جب سے عثمان پاک پغمبر کے قدموں میں آ کر زنو رین بن گیا جب سے انکل مرتضی پاک پغمبر کے ساتھ جڑ کر شیرِ خدا عصداللہ غالب بن گیا جب پاک پغمبر کے ساتھ مل کر حمزہ عصداللہ بن گیا جب پاک پغمبر کے ساتھ مل کر محبیہ بن عبی سفیان قاتبِ قرآن قاتبِ وحی بن گیا جب پاک پغمبر کے ساتھ جڑ کر ابنِ عباس مفسرِ قرآن بن گیا جب پاک پغمبر کے ساتھ جڑ کر ابنِ مسعود سقیحِ امت بن گیا جب پاک پغمبر کے ساتھ مل کر حضرتِ حنزلہ غسینِ منائقہ بن گیا جب پاک پغمبر کے ساتھ مل کر بلاغ حبشی اتنی اثمت پا گیا اتنی اثمت پا گیا کہ چلتا مدینے کی گھگیوں میں ہے کہ جس سے قدموں کی آہد جنت میں ہوئے سنتی ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر شانِ صحابہ شانِ بلال نعرہِ تکبیر تو ان سب حضرات کی عزت کا احترام کرنا ان کی عظمت کو پہچاننا تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہو چکا ہے اس لیے کہ ان کی نسبت پاک پغمبر کے ساتھ ہو چکی ہے اور پاک پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اگر ان کو میرے بعد تم تنقید کا نشانہ نہ بنانا اس لیے کہ فمن احبہم فبی حبی احبہم جنہوں نے ان صحابہ سے محبت کی مجھ محمد کی محبت سے ان کے ساتھ محبت کی ہے جنہوں نے ان کا بغز اپنے سینے میں رکھا در حقیقت مجھ محمد کا بغز ان کے سینے کے اندر ہے اور جس کے سینے کے اندر محمد الرسول اللہ کا بغز ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے بلند آواز سے جس کے سینے میں قرآن کا بغز ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے اب کوئی جس دب سے ان حضرات کی نسبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو گئی اس وقت سے لے کر قیامت کے صبح تک اگر کوئی زاکر ہوتا کوئی پیر ہوتا کوئی ولی ہوتا کوئی کتب ہوتا کوئی ابدال ہوتا کوئی اولیاء اللہ کا پڑا امام ہوتا کوئی زاکر ہوتا کوئی مجھہد ہوتا کوئی انامہ ہوتا کوئی انجینگر ہوتا کوئی داکٹر ہوتا ان سب کے ذنے صحابہ کی عزت واجب ہو چکی ہے اگر وہ صحابہ کی تحقیر کرتے ہیں در حقیقت یہ محمد الرسول اللہ کی تحقیر ہے اور محمد الرسول اللہ کی تحقیر کرنے والا مسلمان رہ سکتا ہے اور محمد الرسول اللہ کی تحقیر ریکھ خدا کی تحقیر ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قرآن نے میرے بھائیو میرے جنتی ہونے کا فیصلہ میرے مرنے کے بعد ہوگا آپ کے جنتی ہونے کا فیصلہ آپ کے مرنے کے بعد ہوگا لیکن صحابہ وہ عظمت والے ہیں شان والے ہیں جن کے جنتی ہونے کا فیصلہ اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا چودہ سو سال پہلے سنا دیا صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں وَقُلُ لَوْ بَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ سب کے ساتھ اللہ نے جنتی ہونے کا وعدہ کیا آج کوئی چوڑا کوئی پلمبر اٹھ کر کہے کہ میں صحابہ سے نازی نہیں ہوں تو ہم اس چوڑے اور پلمبر کی انجینئر کی بات کو مانیں گے یا قرآن کی بات کو مانیں گے بلندواز سے کس کی زبان کو مانا جائے گا قرآن کو مانا جائے گا کون پغمبر کے صحابہ پاک پغمبر کے صحابہ کے نشت دیکھئے ایک طرف ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علیق المرتضی ہے معاقیہ بن عبی صفیان ہے جو دنیا کے جہانبال ملکوں کے فرما روا تھے جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک افریقہ سے لے کر ایڈیا تک ایسی کامیات حکومتے کی ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کی سیاستوں کو بڑھ سوک کر دیتی ہیں ان کے عدل و انساء اور سیاسی نظم و رسک کی مثال قیامت کے صبح تک پیش نہیں کی جا سکتی دوہری طرف حضرت خالق بن ولی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت عمر بن عاظ سعاد بن عبیب آس جیسے جرنیل اور فاتحین ہیں جنہوں نے چند ہی سالوں میں شرق و غرب کی ظالم سلطنتوں کے تختے اُڑھ دیئے اور اپنی فتوحات اور جنگی صلاحیتوں کی تاک بٹھا دی سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق و ایران کا تاج شہن شاہی اتار کر اسلام کے قدموں میں ڈال دیا ابو عبیدہ اور خالق رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کو شام سے نکال کر زمین کی مقدس امانت مسلمانوں کے سپرد کر دی حضرت عبداللہ بن زبیر نے افریقہ کا میدان دشمنوں سے جیت لیا کون خالق بن ولی جو جہاں جاتا ہے اسلام کا پریرہ لہراتا چلا جاتا ہے کون خالق بن ولی جو تنہا ساٹھ ساٹھ ہزار کے لشکروں سے تتراتا چلا گیا کون خالق بن ولی جس نے اس قررہ عرض پہ اسلام کے جھنڈے گار دیئے کون خالق بن ولی جسے اللہ اور اس کے رسول نے صحف اللہ کہا اللہ کی تلوار قرار دیا ہے کون پغمبر کے صحابہ یہ پاک پغمبر کے صحابہ ہے حضور علیہ السلام کے کائے لڑنے والے صحابہ پائے بننے والے صحابہ پاک پغمبر نے بدر کے میدان میں اپنے جانسانوں کو پکارا آؤ آج مجھ محمد کے ہاتھ پر بید جہاد کرنے کے لئے کون تیار ہے انصار کے رائے پاک پغمبر معلوم کرنا چاہتے تھے حضور علیہ السلام کی آواز پر لبائک کہتے ہوئے انصار کی ترجمانی کرنے کے لئے حضرت ساتھ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اولادیں آپ پر قربان ہماری جھانے آپ پر قربان ہمارے مال آپ پر قربان ہمارے مال میں سے جتنا آپ چاہیں لے سکتے ہیں جتنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں اور جتنا آپ ہمارے مال میں سے لیں گے وہ مال ہمیں اس مال سے زیادہ عزیز ہوگا جو آپ پیچھے ہمارے لئے چھوڑیں گے حضرت ساتھ بیٹھتے ہیں حضرت مقداد کڑے ہوئے کڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکارا تھا آؤ میرے ہاتھ پر جہاد کے لئے بیٹھ کرو تاکہ ہم بنو امالکہ کے خلاف جنگ لڑ سکے جہاد کر سکے آگے سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہہ دیا تھا فضحب بھند و رب بکا سقاتی لا انا ہاہنا قائدون جا موسیٰ تو خود لڑ یا تیرا خدا لڑے ہم کو یہیں پر بیٹھے رہیں گے رب زل جلال کی قسم پاک پغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے کائیں بھی لڑیں گے آپ کے پائیں بھی لڑیں گے آپ کے آگے بھی لڑیں گے آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے اگر آپ نے حکم دے دیا سمندروں میں چھلنگے رگانی ہیں سمندروں میں کود جائیں گے اگر آپ نے حکم دے دیا آگ میں کود نہ ہے آگ میں کود کر دنیا ایک کفر کو دو ٹو پیغام دے ری جا جائے گا کہ محمد کی غلامی دین حقی شرط اقبل ہے اگر ہو اس میں کچھ کمی سب کچھ نامکمل ہے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاد اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک قدمرو خواجہِ پتہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا قیمہ ہو نہیں سکتا یہ پاک پغمبر کے صحابہ ہیں اور پھر یہ وقت آیا اہد کے میدان میں حضور علیہ السلام میں بات کو مختصر کرتا ہوں میرے ساتھ بات حضرت نے خطاب کرنا ہے تفصیل کے ساتھ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں اہد کے میدان میں حضور علیہ السلام نے اپنے جان عساروں کو بکارا دشمنان اسلام نے پاک پغمبر کا محاصرہ کر لیا حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ آج مجھ محمد پر جان قربان کرنے کے لئے قوم تیار ہے پاک پغمبر کی آواز پر لبائی کہتے ہوئے انصار کے ساتھ نوجوان کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ہمارا مال بھی حاضر ہے ہماری جانے بھی حاضر ہے ہم آپ پر جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں چنانچہ اپنے آپ کو ایک انصاری صحابی دھال بنا کر پیش کرتا ہے دشمنان اسلام کی طرف سے تیروں کی وہ چھاڑ کی جاتی ہے زبا ہو کر زمین پر گرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے دوسرا کھڑا ہوا پاک پغمبر پر ہم کٹ جائیں گے لیکن حضور کے اوپر آنچ نہیں آنے دی جائے گی دوسرے کو بھی شہید کر دیا گیا تیسرے کو بھی شہید کر دیا گیا ایک وقت میں ایک ہی لمحے پر پاک پغمبر پر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے اصحابے احد نے دنیا کو دو ٹوپ پیغام دے دیا جن چلوں کو فلک سے بلا کام نہیں ہے چلا کے رانک نہ کر دے تو محمد کے غلام نہیں ہے تو یہ پغمبر کے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام پر اپنا تن من قربان کر دیا کون پغمبر کے صحابہ قصرِ نبوت کی اساس صحابہ آفتابِ ہدایت کی کرنے صحابہ رموزِ نبوت سے آشکار صحابہ قواہانِ محمد صحابہ قواہانِ نزولِ قرآن صحابہ اور گلستانِ محمد کے مہتے ہوئے پھول صحابہ قانونِ شریعت کی کمیٹی کے ارکان صحابہ ظلم، معصیت، جبر اور لاقانونیقت کے مقابل ننگی تلوار صحابہ کون پغمبر کے صحابہ جو پرد و بہر پہ چھا گئے تھے کسی نے کیا خوب کہا کہ خدا کی راہ میں کیا کیا دب اٹھائی ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے بڑی خوشی سے رکھت کرتے تھے وہ تلواروں کی چھاؤں میں وفاو عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے وہ بدباطل جسے انکار ہو وہ سامنے آئے خدا کی راہ میں گر اپنے لٹائے ہیں صحابہ نے یہی صحابہ صحابہ کرتے امیرِ عظیمت قبر کی پتال میں اتار دیا گیا یہی صحابہ صحابہ کرتے ہوئے علامہ عسان ناہی زہیر کو بھم سے اڑا دیا گیا صحابہ صحابہ کرتے ہوئے علامہ عسانی کو خون میں نہلا دیا گیا صحابہ صحابہ کرتے ہوئے علامہ زیادر مان فروکی کے بھم سے چیتھڑے اڑا دیئے گئے صحابہ صحابہ کرتے ہوئے آزم دارت کو پنتانیس گوٹے مار کر شہید کر دیا گیا صحابہ صحابہ کرتے ہوئے علی شیر حیدری منو منمٹی کے نیچے دفنا دیا گیا صحابہ صحابہ کرتے ہوئے آج ہمارے چودہ ہزار نوجوان جانوں کے نظرانے پیش کر چکے ہیں آج بھی یہ عظم ہے یہ آدھ ہے کہ جب تک جسم میں جان موجود ہیں پڑھنے والی آنکھیں دھنکنے والا دل ہیں اس وقت تک پاک پغمبر کی چوکھڑ پر بھی پہرا جاری رہے گا صحابہ کی چوکھڑ پر بھی پہرا جاری رہے گا اگر آپ سب کا بھی یہی عظم ہے ہاتھ میرے ساتھ اٹھا کر فائدہ کر لیجئے اٹھو شیر مجاہد خوش بیا تعمیر خلافت پیدا کر کہ وہ فرکے فرکے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر کرتوبی ترقی دنیا میں اسماع کے تجارت پیدا کر قارون کے دولت تھکرا دے اسماع کے دولت پیدا کر اسلام کا دم تو پڑھتا ہے کفر سے فرکوں ڈرتا ہے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر دل سے یہ کہترہ کبرائے نہ حالات بدلنے والے ہیں جو قادے بن کر آئے تھے وہ لمحے دلنے والے ہیں ہمت ہی نہیں تو فانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے جتنا ہم سے الجوگے ہم اور مچلنے والے ہیں ونعفر اللہ کی تہمے وقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وآخر دعوانہ الحمدللہ